بردار بنا رہتا ہے ہم سمجھاتے ہیں تو سمجھنے کے لئے تیار لوگ نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو مت بننایا کرو رسول پاک سرورِ عالم کی ایک نہیں متواہتِ حدیثیں اس بات کی موجود ہیں متواہتِ حدیثیں موجود ہیں کہ رسول پاک نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے سے منع کیا جاندار چیزوں کی تصویر بنامہ حرام قدر دیا اور یہاں تک فرمایا اِنَّا شَدَّنَّا فِي حَضَابًا جَوْمَ الْقِيَامَتِي الْمُسَدْبِرُونَ قوامت کے دن سخت سے دردلات اور سخت سے سخت حضاب میں وہ لوگ متلاہتے جو تصویر بناتے اور بنباتے ہیں یہ میرے حاطہ فرماتے ہیں مگر ہم اب یہ کہیں کہیں ارے یار جسے پیٹی باتیں تم لوگ کرتے ہو ماذا اللہ شریعت کو جو شخص کیسا پیٹا سمجھے تو وہ کہاں گیا ذرا سوچ لے رسول پاک کی حدیث کو جو اس انداز میں سمجھے وہ کہاں گیا وہ خود سوچ لے یہ آنت کرنا آسان کام نہیں ہے اس لیے رفیقہ نگرامی دیکھو گناہ سے بچنا عذابِ الٰہی سے بچنا یہ عقل مندی کا کام ہے اور پیوقوفی ہے کہ آدمی نقص کی اتباع میں اس کے پیچھے چلتا رہے میں تو ان عالموں کے پیچھے نمات نہیں پڑتا ہوں جو عالم اپنا ویڈیو کے سیپن ماتا ہے بلکہ میں اسے عالم بھی تطریم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ عالم ہے کہ تھا جبکہ اپنے قیم پر حمل نہیں کر سکتا رفیقہ نگرامی اور عزیدان ملتِ اسلامیہ آپ سمجھو ہم اچھی طرح سے اس بات کو سمجھو اس لیے یہ ایک بات اور اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ تصویر بنانا کئی طرح پر ہوتا ہے ایک تصویر تو بنانا یہ ہے کہ کیمرہ لے کے بنائے کوئی آدمی اور ایک تصویر یہ بھی بنانا ہے کہ آپ اپنا ویڈیو عام کریں تصویر بنیں اگر عام نہ کرتے تو بنتی نہیں آپ ہی نے بنائی چاہیے اس لیے اس بنانے کا بھی عذاب جکھنا پڑے گا اور تم دیکھتے ہیں تو بنتی بھی نہیں کیونکہ مال مارکس میں وہی تیار ہوتا ہے جس کا استعمال ہوا کیا تصویریں بنتی ہیں دیکھنے کے لیے اگر لوگ دیکھنا چھوٹے تو اس کا بننا بھی بند ہو جائے گا بننا بند ہو جائے گا اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہمارے ایمانیں جیسے کہ حضرت علامہ ابن حضر ازقلانی اور حضرت امام بدر الدین حینی حنفی رحمت اللہ علیہ ماں اور دیگر علماء نے کہا کہ اس میں عذاب پانے میں تصویر بنانے والا اور تصویر کو استعمال کرنے والا پورو برابر کے شریک ہیں کیونکہ اگر استعمال کرنے والا استعمال نہ کرتا تو بنانے والا اس کو بناتا بھی نہیں بناتا بھی نہیں اس لیے دونوں عذاب میں برابر ہے بلکہ استعمال کرنے والا زیادہ مستحید عذاب اب آپ یہ سب سوچیں سمجھیں اور اس سے بڑی قیامت تو یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ذرا سوچو کہ آدمی دین کے کام کے لیے یہ راستہ اختیار کرے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا تارے جل سے بند کر دو صرف نیٹیے چلائے کرو کیونکہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں اور کتابیں لکھنا بند کر دو سارے کتفانے جلا دو سارے مدر سے بند کر دو ساری مسجدیں پھو دو کیونکہ ان کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا ہے بھائی ویڈیو سے پھیلتا ہے ویڈیو سے پھیلتا ہے اور ویڈیو نہ ہو تو دین نہ پھیلے یہ کس قدر آدمی اپنے آدمی گناہ کے لیے کتنا زبر تک سہیلہ تلاز کر رہا ہے تو اس لیے یہ بہت برائی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو کرے اور گناہ کے جائے کرنے کے لیے اتنا خوئے راستائے بھی آیا ہے اس لیے یہ خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں محمود رکھ 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 ان سب چیزوں کا قائدے سے آدمی کو التضام رکھنا چاہیے اگر آخرت کے اوپر ایمان ہے اگر آخرت کی طرف سے مستقنی ہو گئے تو جو جی میں آئے کر مگر اسلام اور اہل اسلام کی بنیادیں عقیدہ آخرت پر مستقم ہیں جو ایک آدمی عقیدہ آخرت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ ایک لمحے کے لیے مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر محض ہے اس لیے جب آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آخرت کے اعتبار سے سوچو